اللہ ہو اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ ہو اللہ آپ حضرات کے سامنے خطاب کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں حضرت اقدس مولانا صغیر حمد صاحب استاد مدرسہ بحر العلوم مدرسہ فیدہ بات اجود دیا ہم حضرت والا سے درخواست کرتے ہیں کہ آئیں اور اپنے نصح عالیہ سے سامین کو محضود فرمائیں حضرت الحمدللہی عمداً کسیراً طیباً مبارکاً فيه وبارکاً علیہ عبده ورسوله صلوات اللہ وسلامه علیہ اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیسا البر ان تولو وجوهکم قبل المشرق والمغرب ولیکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکة والکتاب والنبیین وآت المال على حبه زب القربى والیتامى والمساکین وقال اللہ سبحانه عز وجل وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهُ صدق اللہ مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرین وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ایک بار سارے حضرات دنور شریف پڑھ لیں اللہم صلی وسلم وبارک على سیدنا ومولانا محمد عبدك وحبیبك ورسولك صلوات اللہ وسلام علیہ یا رب صلی وسلم دائماً اَبْدَا عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمِ اے آبرودِ گنگا وہ دن ہے یاد تُس کو اُترا تیرے کنارے جب کاروان ہمارا اور مذہب نہیں شکھاتا آپس میں بیر رکھنا مذہب نہیں شکھاتا آپس میں بیر رکھنا ہندی ہے ہم بطن ہے ہندوستہ ہمارا بھائی مائک والے دوست یہ ساؤن بری طرف ذرا گھما دو آپ کی مصیبت کم ہو جائے بھائی جو کھڑے یہ ساؤن ادھر گھما دو ذرا ادھر اسٹیج طرف کر دو اس کا رخ بس اب آپ ساؤن کم کر دو ساؤن کم کر دو سیتی کم ہو جائے قابل احترام بزرگوں بھائی مائک اس اجلاس اس اجلاس اور اس علاقے کے علمی اور روحانی سرپرست حضرت مولانا سقیر احمد صاحب دامت مرکات ہو اس گاؤں کے مسلمان دوست اور ہندو بھائی علاقے سے آنے والے قابل احترام بزرگ ہمارے شورہ اعظام اللہ تعالی آپ سب کی کعوشیوں اور بہنتوں کو بار آور فرمائے آپ سب کی عمروں میں خدا ایمان اور اسلام کے ساتھ شہد اور آفیت کے ساتھ پرکتے نصیب فرمائے آمین کو اور شب شب دعا اللہ تعالی اس وقت ہمارے اس ملک میں امن و امان کی فضاؤں کو قائم فرمائے آج کا آپ کا یہ اجلاس قرآن مقدس کے انوان پر منقید ہوا ہے قرآن قوزے میں سمندر کے بھرنے کی مثال پیش کرتا ہے ہزاروں قنوان ہیں قرآن کی آیات کے مجھے آج آپ کے سامنے صرف ایک قرآن کا پیغام پیش کرنا ہے جس دن سے قرآن اترا اس دن سے لے کر آج تک اور قیامت تک کے لئے قرآن مقدس کا یہ پیغام زندہ و جامید رہے گا اگر فرزندان اسلام امام الانبیاء تاردار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم کہ ذات کرامی سے تعلو رکھنے والے لوگ قرآن کے اس پیغام کو زندہ رکھنے کی کوشش کریں گے تو دنیا میں ایک مرتبہ پھر امن و امان کی خضائیں قائم ہوں گی پیاروں محبت کے دیر جلیں گے اور امن و آشتی کی ہوائیں چلیں گے قرآن مجید کی وہ آیت جس کو میں نے خطبے میں پہلے تلاوت کیا ہے اللہ رب پلی سبی والجلال کا یہ کلام اپنے اندر ایک بڑا عجیب انداز رکھتا ہے اے بچیوں ان کے استادیاں نہیں ہیں آواز بت کرو جانا ہوگیا چلی جاؤ میں آیت کا ترجمہ کرتا ہوں آپ حضرات قرآن کے اس پیغام کو سمجھنے کوشش کریں مسلمان بھائی بھی سمجھیں غیر مسلم بھائی بھی سمجھیں قرآن آفاقی ہے اس کا پیغام بھی آفاقی ہے ساری دنیا کے انشانوں کے لئے میں آپ کو بتاؤں حیدر آباد میں ایک کانفرنس جمت الماہن کی قیادت میں حضرت مولانا سیدہ سعید بدنی صاحب رحمت اللہ علیہ وسلم قیادت ہے قومی ایک چہتی کانفرنس اس موقع پر جب ہمارے اس ملک کے ایک مشہور صوبے کے مشہور سنتی شہر کے اندر فرقہ وارئر یہ آگ لگی ہی اس موقع پر تمام مذاہب تمام دھرموں کے لوگوں کو اسٹیج پر مدو کیا گیا تھا اس میں آل انڈیا برحمن سنگٹھن کے لیڈر بھی تشریف لائے تھے اڑیسہ کے شنکرہ چاریہ بھی آئے تھے اور کشمیر کے ایک بہت پڑے مندر کے مہنتجی بھی آئے تھے اور ان کا استقبال انہی کی روایت بھی انداز میں کیا گیا تھا آل انڈیا برحمن سنگٹھن کے لیڈر جب مائک پر آئے اور انہوں نے اپنی بات کا آغاز کیا تو انہوں نے لوگوں سے سوال کیا زیادہ تعداد پلمے والوں کی تھی مجمع میں پوچھا مسلمانوں یہ بتاؤ تم نے قرآن پر آئے ہیں تو لوگ خاموش رہے ہیں انہوں نے کہا اگر آپ نے قرآن پر آئے ہیں تو قرآن کی سب سے پہلی سورت کی سب سے پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین اس میں اللہ تعالی نے یہ فروایا ہے تمام تاریخ اس اللہ کے لیے ہے جو جہان کے تمام انسانوں کا پالنہار اور پروردگار ہیں پنڈی جی نے قرآن کی آیت عربی کے پڑھی اور اس کا ترجم آتی ہے بعد میں جو بات انہوں نے کہا ہی وہ مجھے بتانی آتی ہے پنڈی جی نے کہا کہ اللہ تعالی نے رب العالمین کہا ہے رب المسلمین نہیں کہا یعنی اللہ صرف مسلمانوں کا رب نہیں ہے کائنات میں بسنے والے تمام انسانوں کا رب ہے اللہ صرف مسلمانوں کا رب المسلمین نہیں کہا الحمدللہ رب العالمین اللہ نے نہیں فرمایا الحمدللہ رب العالمین فرمایا کائنات میں جتنے لوگ بس رہے ہیں چاہے وہ امریکہ کے ہوں یورپ کے ہوں برطانیہ کے ہوں آسٹریلیہ کے ہوں جاپاں کھیک رہنے والے ہوں اللہ نے فرمایا میں تم سب کا پالنہار اور پروردگار ہوں یعنی قرآن نے فرقہ واریت کو یہی پہ ختم فرما دیا میں خالی اللہ نے نہیں کہا کہ جو مجھے مانتے ہیں میں ان کا رب ہوں اور شیخ سادی رحمت اللہ علیہ تو بڑا عجیب شعر کہا ہے حضرت مولا سقیل صاحب تشریف فرما ہے فارسی جانتے ہیں شیخ سادی نے کہا اے کریمی کی از خزانے غیب گبر و ترسہ وظیفہ خرداری اے کریمی کی از خزانے غیب گبر و ترسہ وظیفہ خرداری دوستان راب مجا کنی محروم دوکی با دشمنہ نظر داری اے اللہ تُو اپنے ماننے والوں کو بھی روزی دیتا ہے نہ ماننے والوں کو بھی روزی دیتا ہے جو تیرا نام لیتے ان کو بھی تور ان کا بھی پیٹ پھرتا ہے اور جو تیرے نام سے بغاوت کرتے ہوں بھی بھوکا نہیں رکھتا اس کائنات کے اندر اللہ کی شانِ رحمانیت کا ضرور ہو رہا ہے وہ سب کو پیٹ پھر روزی دیتا ہے وہ سب کا رب ہے سب کا پالنہار ہے سب کا پروردگار ہے پھر پنڈی جی نے ایک اور بات کہی کہ تم لوگ یہ سمجھتے ہو الفاظ ان کے نقل کر رہا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ پنڈی جی کے زمان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے پیغمبر ہیں انہوں نے فرمایا نہیں نہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کے انسانوں کے پیغمبر ہیں وہ تمہارے بھی نبی ہیں ہمارے بھی نبی ہیں اور قرآن کے آیت پر انہوں نے سنو انہی رسول اللہ علیکم جمعہ میں تم سب کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا گیا یا ایوہ المسلمون یا ایوہ المومنوں نہیں کہا اے مسلمانوں اے مومنوں اے تمہارا پیغمبر ہو دنیا کے سارے انسانوں جائنشت ہے بودشت ہے ہندو بھائی ہے مسلمان ہے پارسی ہے عیسائی ہے کسی مذہب کماننے والا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیغمبر ہے اس کے نبی ہے اور اس کے ایمان اللہ تبارک اللہ تعالی نے ان آیات کے ذریعے سے ہمیں انسانیت کا پیغمبر ہے قرآن نے کہا نیکی صرف اس بات کا نام نہیں ہے تو کوئی پورپ کی طرف مو کر کے پوجا کر لے عبادت کر لے اور کوئی پچھنگ طرف چہرہ کر کے پوجا کر عبادت کر لے لَيْسَ الْبِرَّ عَنْ تَوَلُّوْ جُوْحَكُمْ قِبْلَى الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ دوسرے پارے کے پانچویں رکوئے جو پہلی آیت میں آنکھ سامنے تلابت کر آؤ لَيْسَ الْبِرَّ عَنْ تَوَلُّوْ جُوْحَكُمْ قِبْلَى الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَا بِاللَّهِ وَلِعُمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةَ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ آگے کیا کہا وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ زَبِ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَا وَالْمَسَاكِينَ وَالْمَسَاكِينَ وَالْسَّعِلِينَ وَالْسَّائِلِينَ وَفِالْنِقَابِ اللہ فرماتا ہے کہ عبادت پوجہ پھلائی اور نیکی اور قُل کس چیز کا نام ہے اللہ فرماتا ہے خالی پورا پچھی مدرب چہرہ کر کے خاص عبادت کر لینے کا نام نہیں ہے نیکی بلکہ نیکی یہ ہے کہ تم نے جو کمایا ہے اللہ نے تم کو دولت دی ہے اس کو تم انشانیت میں خرچ کرو اس کو انشانوں کے نفع کے لئے خرچ کرو اللہ کی محبت میں بھگوان عیشور کی محبت میں گان اور لات کی محبت میں اللہ کو نازی کرنے کے لئے آپ انشانوں میں خرچ کرو پہلے اپنے نشداروں پر جو ان میں قریب ہیں ان پر اپنا مال خرچ کرو اس کے بعد یتیموں پر مشکینوں پر مسافروں پر مانگنے والوں پر اگر کوئی جیل میں ڈال دیا گیا ہے اور اس کے پاس جیل سے چھوٹنے کے لئے پیسے نہیں ہے دس لاکھ جرمانہ رکھا گیا اللہ فرماتا ہے یہ مسلمان ہویا غیر مسلم ہو اس کے چھوڑانے میں اس کے آزاد کرانے میں تم مدد کرو یہ نیکی کے کام ہیں یتیموں کی مدد کرو بیواؤں کی مدد کرو غریبوں کی مدد کرو پریشان حال لوگوں کی مدد کرو یاد آیا سنو دوستو انشانیت کی بات بتا رہا ہوں امام الانبیاء حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم جب غارِ حرا سے نیچے تشریف لائے ابھی حضرت مولانا خطاب فرما رہے تھے کہ اللہ کے ربی علیہ السلام پر سب سے پہلی آیت کو سدری بھائی علم کے بارے سچا کے بارے ایجیکوشن کے بارے ٹھیک 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 حضور غارِ حرا سے آئے پہلی بار آپ نے حضرتِ جبرائیلِ امین کو اپنی اصلی شکل میں دیکھا تھا پہلی بار تبار اور جبرائیل کے اصلی شکل جاتے ہیں اللہ کو غضور خود فرماتے ہیں ان کا سر ساتوے آسمان سے لگا ہوا یہ پہلا جو نظر آ رہا ہے پہلا آسمان ہے اتنی ہی دوری پر دوسرا اتنی دوری پر تیسرا ان کا سر ساتوے آسمان سے لگا ہوا ہے اور ان کے پہر تحت سرا سے لگے ہوئے ہیں اللہ نے ان کو چھے سو بازو اڑنے کے پر اور پنک عطا کیے ہیں ان میں دو اتنے بڑے ہیں اگر وہ کھول دے تو جہاں سورج نکلتا ہے اور جہاں سورج ڈوبتا ہے یہ زمین کا سارا خلا بھر جائے دو پروں کے کھولنے سے تو چھے سو پر کھول دے تو کیا حال ہوگا اس فرشتے کو میرے محمود نبی نے پہلی بار دیکھا جب آپ غارِ حرا سے نیچے تشریف لائے تو اس موقع پر آپ نے اپنی بہت ہی چہے تھی بھی امی جان سیدہ خدیجہ تاہرہ رضی اللہ عنہ سے کہا زم ملونی زم ملونی مجھے میری کملی اڑھا دو انی خشی تو علا نفسی مجھے اپنے جان کا ڈر لگ رہا ہے آپ نے پہلی بار ایسا حضورہ دیکھا کہ اس کا سر ساتھ میں آسمان پر ہو اور اس کے پیر تہت دوسرا سے لگے ہوئے ہو اور اگر دو ہاتھ پھیلا دے جہاں سرن نکلتا جہاں ڈوبتا یہ سارا حشہ بھرا ہوا نظر آئے تو تھوڑی دہشت ہوگی نہیں ہوگی گھبرہات ہوگی نہیں ہوگی آپ نے فرمینی خشی تو علا نفسی مجھے اپنی جان کا ڈر لگ رہا ہے زم ملونی زم ملونی مجھے میری کملی اڑھا دو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے جنابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کمل اڑھا دی ہے جب آپ کو افاقہ ہوا تھوڑا سکھ براہت ختم ہوئی تو حضرت خدیجہ نے آپ سے پورے حالات پوچھے کیفیت پوچھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کیفیت بتائی وہ کیفیت ایک مستقل لمبا واقعہ ہے جو کبھی میں اور عرض کروں گا آج مجھے اتنا بتانا تھا کہ جب حضور نے افروایا کہ جبرائیم آئے اور انہوں نے مجھے مجھے سینے سے لگایا دیسے کبھی آپ بقریب میں گلے ملتے ہونا ایسے جبرائیم نے حضور کو سینے سے لگایا اور کہا اقرائیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھئے آپ نے فرمانہ بیقارین یہ سوال جواب تین مرتبہ ہوا چوتھی بار جبرائیم نے کہا اقرائیم بسم رب بکل لگ خلق رب کا نام آیا اور رسول پاک کی زبان پر اللہ کا قرآن چاری ہو گیا یہ ساری کا افیت بیان کرنے کے بعد جب حضور نے فرمایا مجھے اب جان کا ڈر لگ رہا ہے مجھے خطرہ ہے کہ میں اب دنیا میں زیادہ دل زندہ نہیں رہوں گا تو اس وقت امی جان حضرت خدیجہ طاہرہ رضی اللہ عنہ نے حضور کو تسلی دینے کے لیے جو چند باتیں ارشاد فرمائیں وہ آج کے اس ماحول کے لحاظ سے بڑی اہم ہیں خدیجہ نے کہا اللہ ہرگز نہیں خدا آپ کو زائے نہیں کرے اللہ آپ کو رسوہ نہیں کرے گا ہرگز نہیں میں نے ایسی ایسی شکل کا ایک انسان یا جنات یا دیو دیکھا ہے اور مجھے ڈر لگ رہا ہے اور وہ اپنی بیوی یا امہ یا بہن سے واقعہ بیان کرے تو امہ تسلی دے گی بیوی تسلی دے گی بیوی کہے گی کہ میں تو ہمیشہ تم سے کہا کرتی تھی رات بی رات مسجد کو نہ جایا کرو رات زیادہ دیر تک مسجدوں میں نہ رہا کرو عید گاہ کے ویرانے میں نہ جایا کرو جنگل قبلستان نہ جایا کرو لیکن یہ رسول پاک کی بیوی ہے ساری امت کی ماں ہیں تسلی دے رہی ہے پیغام سارے قلم والوں کو فرمایا کلہ کلہ اللہ یہ ایمان یہ حوصلہ ہر عورت کو نصیب فرما دے فرما تھی کلہ ہرگز نہیں اللہ آپ کو زائے نہیں کرے گا کیوں بس یہی بات بتانا تک کیوں زائے نہیں کرے گا اِنَّكَ لَتَسِلُ الرَّحِيمِ آپ رشتوں کو جوڑ دیں آپ رشتوں کو جوڑ دیں گویا خدیجہ طاہرہ یہ فرما رہی ہے جو رشتوں کو جوڑے گا اللہ اس پر جن آسے پھون پرے کا اثر نہیں ہونے دیں گے اِنَّكَ لَتَسِلُ الرَّحِيمِ آپ مہمانوں کی مہمان نواسی کرتے ہیں ہاں داماد کی عزت ہر آدمی کرتا ہے خسر آتا ہے تو داماد اپنے خسر کی عزت کرتا ہے آپ کے خانوں آئیں بھائی جان آئیں جی جائیں بہنویں آئیں ہر آدمی انڈے پیش کرتا ہے لیکن ایک اجنبی آدمی ہو اور رات پر رات آپ کے دروازے پر آ رہا ہو اس کے ساتھ آپ کا معاملہ کیا ہوگا دب پتا جلے کون کتنا بڑا میہمان نواسے رسول پاکؑ کے ہاں یہود hi آیا کلمہ نہیں پڑھا نبی کا دامن نہیں تھاما لَاِلْاِئِ الَّاِنَّ اللَّهَ بِحَمَّدِ الرَّسُولُ اللَّهِ صلَّى 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 صلیم لیکن اللہ کے نبی اس کو مہمان بنایا اتنا کھلائیا ہو دور رات کو بستر ہی پر اس نے قضائِ حاجت کرنی بستر خراب ہو گیا صبح جب انہا کو اس کو در تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر خراب کر دیا ہے گندگی کر کے کہیں مجھے ڈاٹ نہ پڑے لہٰذا وہ جلدی سے اٹھا اور چلا گیا اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب دیکھا تو آپ نے اس بستر کو اٹھایا سنو مسلمان یہ اتحاس یہ تاریخ آپ کو یاد رکھنی پڑے گی اور اس پر عمل پیرا ہونا پڑے گا آج اس ملک میں اگر عزت کی زندگی جینا چاہتے ہو تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ قلدار آپ کو اپنا نہ پڑے گا اللہ کے نبی نے اس یہودی جو آپ کا دشمن تھا اس کی گندگی سے بھرا بستر اٹھایا اور آپ بیٹھے دروازے کے سامنے دھو رہے ہیں یہودی جلدی جلدی میں چلا تو گیا مگر اپنی تلوار بھول گیا جب اس کو یاد آیا میں تلوار بھول گیا ہوں اس زمانے کے اعتبار سے جیسے کوئی ریوالور بھول جائے سمجھے نہیں تو اس کو پریشانی ہوگی وہ تلوار واپس لینے کے لئے درتا ہوا آیا اور جب آیا وہ دیکھا کہ حضرت گندگی سے بھرے ہوئے کپڑے دھو رہے ہیں تو اس کی طبیعت میں خلچل پیدا ہو گئی کہ مجھے صلاح میں شکتی ہے میں نے بشتر گندہ کیا ہے لیکن جو وہ حضور کے طریب آیا تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بجائش کی کہ آپ اس کو کوئی تکلیف دیتے ہیں آپ نے فرمایا بھائی آئیے آپ تلوار بھول گئے ہیں تلوار اپنے بھیجئے غلطی آپ کی نہیں ہے حضور فرماتے غلطی میری ہے کہ میں نے رات کو آپ کی خبر کیوں نہیں لی آپ کی خیریت میں نے کیوں نہیں پوچھی آپ کا پیٹ بگڑا آپ کو دست آنا شروع ہو گئے مجھے آپ کی خیریت معذوم کر دی چاہیے تھی میں آپ کا میزبان تھا آپ ہمارے مہبان تھے میری غلطی ہے کہ میں نے آپ کی خیریت نہیں پوچھی وہ یہ سوچ کر آیا تھا دنڈوں سے استعمال کیا جائے گا سخت کلامی سے میرا سواگت کیا جائے گا لیکن یہاں تو دعائیں دی جا رہی ہیں یہاں خیریت پوچھی جا رہی ہیں اپنی غلطی کے اعتراض کیا جا رہا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مہمان نواز تھے سیدہ خدیجہ فرماتی ہے وَتُقْرُمُ الزَّيِّ آپ رشتے داروں کے رشتوں کو جوڑتے ہیں مہمانوں سے مہمان نوازی کا برطاہ کرتے ہیں اور وَتَحْمِلُ الْقَلْ جس پر بوجھ زیادہ ہوتا ہے آپ اس کا بوجھ اٹھا لیتے ہیں جو بوجھ اپنانے اٹھانے کی طاقت رکھتا آپ اس کا بوجھ اٹھا لیتے ہیں میں مثال دیتا ہوں آپ راستے میں چلے جا رہے ہیں ایک آدمی شائکل پر دو بوری خاد لادے چلا رہا ہے راستہ غیر ہموار ہے اُوبر خابڑ ہے وہ کبھی ادھر لڑ کھڑاتا ہے کبھی ادھر لڑ کھڑاتا ہے اور آپ بکرم شہر ہیں یا آپ کی ماروتی کار شہر ہیں آپ نے کہا چچا یہ دونوں بوریاں میری ماروتی میں ڈال دیجئے دکی میں آپ سائکل سے تنہا آئے ہیں آپ گرنے سمجھ جائیں گے میرے گھر آ کر کے بوریاں اٹھا لیجئے گا یہ ہے جو آدمی اپنا بوجھ اٹھانے کی طاقت نہ رکھتا ہو آپ اس کا بوجھ اٹھا لیں ایک بڑھا آدمی راستے میں چلا جا رہا ہے اور اس کے ہاتھ میں سائکل ہے اور اس کی سائکل اور اس کی بیٹی بیٹی ہے جو ٹلوری پوزیشن کے قریب ہے وہ اس کو اسپتان لے جانا چاہتا ہے اور آپ کی چڑھا اور ٹھول اڑاتے ہوئے اپنی ماروتی کوائل سفاری سے چلے جا رہے ہیں آپ چاہتے گاڑی روک دیتے کہتے دادا اپنی بیٹی کو ہماری گاڑی میں بٹھائیے دیزل بھی ہمارا لگے گا تو چار سو روپے بھی انشاءاللہ خرچ ہوگے میں خرچ کرنے کی پوزیشن میں ہوں یہ بولہ زندگی پر آپ کا احسان مانتا اور اس کی بیٹی آپ کا احسان مانتی اس کردار کو ہم نے چھوڑ دیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں اور آپ کو کردار اور احلاق حسنہ عطا فرمائے تھے اس ڈگر سے ہم ہٹ گئے تو میرے دوست اور بزرگو آج ہماری بد کلامی ہماری بد اخلاقی ہماری بد اتواری کی وجہ سے ہم کو غیرت آنی چاہیے کہ ہمارے پیغمبر کو لوگ برا کہہ رہے ہیں ہمارے نبی کو برا کہہ رہے ہیں اس کے اندر اگر بعض فرقہ پرست رہوں کا قصور ہے لیکن ہمارا بھی کچھ قصور ضرور ہے ورنہ جن لوگوں نے میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قریب سے دیکھا ہے آپ کی زندگی کا متعلق کیا ہے تعصف تعینق اور جسمہ اتار کر حقیقت کا جسمہ لگا کر اس نے میرے نبی کی صیرت اور اتحاد اور حسنی کو پڑھا ہے وہ کہنے پر مجبور ہو گئے وہ کہنے پر مجبور ہو گئے میں آپ کو بتاؤں یہاں تو ماشاءاللہ بہت سورہ حضرات بیٹھے ہیں ایک شاعر ہے سکھ شاعر ہے پنچھے اس کا تخلص پنچھے اس کا تخلص اس کو مدینہ سے کتنا پیار ہے ابھی ہمارے عزیز ادنان پرطاب گڑی اور حافظ زہر پرطاب گڑی آپ کو مدینہ کے سیر کرا رہے تھے سکھ شاید میرے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا سنے لیکن وہ کہتا ہے نہ ہو مایوز پنچھے ایک زیارت یوں بھی ہوتا ہے وہ کہتا ہے مجھے مدینہ پاک جانے کا ملا شوق تھا لیکن مذہبی پابندیوں کی وجہ سے میں وہاں حاصل نہیں ہو سکا وہ اپنے آپ کو تسلی دیتے ہوئے کہتا ہے نہ ہو مایوز پنچھے ایک زیارت یوں بھی ہوتی ہے اسی کو دیکھ لے جس نے مدینہ کی گلی دیکھی نہ ہو مایوز پنچھے ایک زیارت یوں بھی ہوتی ہے اسی کو دیکھ لے جس نے مدینہ کی گلی دیکھی اور نہ گناہ چی کہتے ہیں کلیم و حبیبِ خدا اللہ اللہ کلیم و حبیبِ خدا اللہ اللہ یہاں تورِ سینہ وہاں عرشِ آزم محبت ہلائی ہے اس طرح پر ورنا رگھونات اور وصفِ شاہد و عالم میں یہ بتانا چاہئے میرے پاس ایک دیوان ہے مستقل اگر میں خالی ہمارے وہ ہندو بھائے جنہوں نے میرے نبی کی شان نا شاعری کی ہے وہ اگر میں سناؤں تو صبح ہو جائے گی لیکن وقت بہت مختصر ہے کسی نے تو کہا تھا کہ صبح تک کا پرمیشن ہے لیکن اب اندازہ ہو رہا ہے کہ جلسہ اختتام کے قریب ہے میں اپنی بات کو سبیت رہا ہوں پھر آپ کو لے چلنا چاہتا ہوں آئیے ہم اور آپ سب اس بات کا حد کریں کہ انشاءاللہ ہم اپنے علاقے میں اپنے گاؤں میں اپنے شہر میں جہاں جہاں رہتے ہیں انسانیت کا پرچار کریں گے ہندو مسلمان مل کر کے ایک دوسرے کے تک درد میں شریک ہونے کوشش کریں گے جب کس نحض پر ہم آ جائیں گے انشاءاللہ ان کی شادی ہو تو ہم کھڑے ہیں مدد کے ساتھ کھڑے ہیں ان کے ہاں گمی ہے تو ہم کھڑے ہیں اور مدد اور تعاون کے جذبے کے ساتھ کھڑے ہیں تو انشاءاللہ بہکانے والے لوگوں کے بہکانے سے انشاءاللہ کسی کا کوئی نقصان نہیں ہوگا اور کسی قسم کے خطرات نہیں پیدا ہوں گے لہذا ہمیں اور آپ کو آج یہ اہد کرنا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیام انشانیت کو آگے بڑھانا ہے اور اس کے لیے جو آج آپ کے مدرسے کا سنگ کے بنیاد رکھا گیا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے نوزوانوں کو مرکت نصیب فرمائے اس گاہ اور علاقے کے لوگوں کے جذبات کو اللہ قبول فرمائے اور جس بھائی نے وہ زمین دی ہے اللہ تعالیٰ اس کو جنت کا تکڑا نصیب فرمائے اور جنت کا محل نصیب فرمائے میں عرض کر رہا تھا اس مدرسے کا مقصد کیا ہے اسی پیام انشانیت کو آگے لے کر کے چلنا ہے لہذا اس مدرسے کی تعمیر کے لیے اور اس کو آگے بڑھانے کے لیے اور اس کی تکمیل کے لیے ہمیں اور آپ کو کوشش کرنا ہے بس میں ایک مثال دے کر کے اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں بعد میں انشاءاللہ حضرت 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 صلیب صاحب اس کا اقعال و تمام فرمائیں گے دیکھو ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے نمرود نے آگ جلائی سنائے کبھی ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے نمرود نے آگ جلائی زبردست علاو اتنی زبردست آگ کہ اگر اوپر سے کوئی شڑیا گزرتی تھی تو اس آگ کی تپش اور سودش سے بسم ہو کر جل کر اس میں گر جاتی تھی کسی انسان کی مجال لہی تھی کہ اس آگ کے قریب چلا جائے لوگ منتیں مان رہے تھے گتھر کے گتھر لکڑیا لا کے ڈال رہے تھے ابراہیم علیہ السلام کہ جب جلانے کا وقت ہوا اور کلکل وقت قریب آگیا کہ آپ کو آگ میں ڈالا جائے گا نمرود اور نمرود کے حواری آپ کو آگ میں ڈالیں گے تو ایک عارف نے ایک منظر دیکھا ایک گرگر گرگر جانتے ہوں چھپکلی جیسا ذرا بڑا ہوتا ہے کیا کہتا ہے گرگر جو ہے وہ آگ کے قریب بیٹھ کر پھوک مار رہا ہے آگ میں پھوک کون مارتا ہے جو آگ کو بڑھانا چاہے کوئی پھوک مارتا ہے آگ میں پھوک مار رہا ہے اور ایک چھوٹی سی چڑیا قریب کے تالاب سے اپنی چونچ میں ایک کترہ پانی لاکر اس آگ پہ ڈال رہی ہے سننا غور سے ہم کس کردار کو پھوک مار رہا ہے تاکہ آگ اور زیادہ بڑھت جائے چڑیا اس میں لاکر کے ایک قطرہ پانی ڈال رہی ہے ایک عارف نے اللہ حوالے نے دیکھا اور اس چڑیا سے پوچھا اور کہا ہے چڑیا تو یہ بتا کیا تو یہ سمجھتی ہے کہ تیرے ایک قطرہ پانی لاکر اس آگ پر ڈالنے سے آگ گھن جائے گی جس میں سیکڑوں کلوں بھی ڈال دیا گیا ہو ہزاروں کلوں تیل ڈال دیا گیا ہو اور قیمتی سے قیمتی لکڑیاں لگائی گئی ہو آگ آسمان سے باتیں کر رہی ہو سڑیا اپنی چوچ میں ایک قطرہ پانی لا رہی ہے اور اس پر ڈال رہی ہے اور ڈالنے کے بعد پھر بچاری جاتی ہے پھر آدھے گھنڈے کے بعد دوبارہ ایک قطرہ لے کر آتی ہے تو کیا آپ بچ سکتی تھی اس اللہ والے نے پوچھا اے چڑیا کیا تیرا خیال ہے کہ یہ آپ تیرے اس چونچ قطرے سے بچ جائے گی تو چڑیا نے جو جواب دیا وہ جواب دل کے ڈائری پر نوٹ کیجئے گا انشاءاللہ آئندہ آپ کو کام آئے گا چڑیا نے کہا ہے اللہ والے مجھے معلوم ہے کہ میرے ایک قطرہ پانی ڈالنے سے یہ آپ نہیں بجھے گی لیکن کل قیامت کے میدان میں اللہ رب العزدی والجلال کا دربار لگے گا ابراہیم علیہ السلام تو سلام پہ تشریف فرما ہوں گے ابراہیم علیہ السلام کے جلانے والے ایک صف پہ کھڑے ہوں گے اور اسی صف پہ وہ کرکت بدنصیب بھی کھڑا ہوگا جو آپ کو پھوکے مار کر آپ کو بھڑکانے کوشش کر رہا ہے لیکن ایک طرف ابراہیم علیہ السلام کو بچانے والے میں تنہا میں کھڑی ہوں گی میں اللہ سے کہوں گی پروردگار میرا قسم چھوٹا میرا حیولہ چھوٹا میرا جشہ چھوٹا میری جو چھوٹی اے اللہ کا تو طاقت دیتا تو میں سمندر کے سمندر لاکر آگ پر انڈیل کر کہ آگ پر بجھا دیتی لیکن پروردگار تو نے مجھے جتنی طاقت تھی تیرے خلیل کو بچانے کے لیے میں نے اپنی طاقت کو استعمال کیا میری اتنی ہی طاقت تھی ایک چونچ میں ایک کترہ پانی لاؤں اور آگ کے اوپر ڈال دوں لیکن کل گر گئی ابراہیم علیہ السلام کے دشمنوں کے سب کے اندر کھڑا ہوگا اور یہ چھوٹیہ اللہ کے خلیل کے محبت کرنے والوں کے سب کے اندر کھڑی ہوگی چھوٹیہ نے ہمیں اور آپ کو یہ سبب دیا آج دنیا اس دیار سے قرآن کو دین کو اور دین محمدی اور شریعت حقہ کو مٹھانے کی پلانی کر رہی ہے آئیے آپ کھڑے ہو جائیے اور کہیے پروردگار وہاں باطل کے پاس کروڑوں عربوں کی طاقت تھی میرے پاس معمولی طاقت تھی لیکن میرے اپنی طاقت کے بطابق اپنے پیسے کا اپنی محنت کا اپنی مزدوری کا اور اپنے پیسے کا اور رقم کا استعمال کیا اور تیرے قرآن کو زندہ کرنے کے لیے انسانیت کے پیغام پانے بڑھانے کے لیے ہائی چارگی کو فروغ دینے کے لیے اخوت مروت ہمدر دی اور پیار و محبت امن و آشتی کے دیبت جلانے کے لیے اے اللہ میرے پاس شونی تھی میں نے چونی خرچ کی اٹھنی تھی میں نے اٹھنی خرچ کی کوئی دس ہزار دے رہا تھا مالک میرے پاس پچاس روپے تھے میں نے پچاس روپے انسانیت کے لیے قربان کر دیئے یہ پیغام وہ چڑیا ہمیں اور آپ کو دے کر گئی ہے میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گا کہ ہم کس سب میں کھڑا ہونا چاہتے ہیں عبراہیم علیہ السلام کے جلانے والے بدنصیب گرگر کی سب میں کھڑا ہونا چاہتے ہیں یا اس کس نصیب چڑیا کے سب میں کھڑا ہونا چاہتے ہیں جو عبراہیم علیہ السلام کی آپ کو کلو کلزار بنانے کے لیے اور تھنڈا کرنے کے لیے اپنی استطاعت کے ابتہ بھی کوشش میں لگی ہوئی تھی بس اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے اور ہمیں اپنی تمام کعوشوں اور کوششوں کو دینِ مطین کے لیے قرآن کے لیے صداقت و سچائی کے لیے پیار و محبت کے لیے اخوت و محبت کے لیے اور عیام انشانیت کو عام کرنے کے لیے اللہ تعالی ہمیں اور آپ سب کو قبول فرمالے اللہ تعالی اپنے فضل سے جو مندر سے کیا جنگی آدھ رکھی رہی ہے اللہ اس کو ترقیہ سے نواز دے اور کاموں میں کامیابی نصیب فرما دے آسانیہ پیدا فرما دے جو شخص جو کچھ دے گا اللہ تعالی اس کو حکم فرمالے وآخر دعوانا الحمدللہ